دیش میں آٹھے کی بفتی قیمتوں کے چلتے کہ ان سرکار نے گیہوں کے نریات پر اہم فیصلہ لیا ہے سرکار نے گیہوں کے نریات پر فیلحال روک لگا دی ہے اور اس کو لے کر وانی جو منطرالے نے بقائد ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا ہے نوٹیفیکیشن کے مطابق ابھی وہی شپمنٹ نریات کیے جا سکیں گے جو تیار ہیں پہلے سے آپ کو بتا دیں کہ دیش میں آٹھا بارہ سال کے سب سے ہائیسٹ پرائیس پر ہے سب سے مہنگا ہو گیا ہے اپریل میں آٹھا 32 روپے 38 پیسے پر تی کلو کے آس پاس پہنچ گیا ہے اب سرکار نے یہ جو فیصلہ کیا ہے اس کے بعد امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ آٹھے کے دام میں کچھ کٹوٹی ضرور ہوگی لیکن کیا یہ جو تدکال پربھاو سے سرکار کا فیصلہ آیا ہے اس کے معنی کیا ہیں یہ سمجھنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ خاص میمان جڑ چکے ہیں فوڈ کارپوریشن آف انڈیا کے پور چیئرمن آلوک سنہ سر ہمارے ساتھ ہیں آلوک سر بہت بہت سفاگت ہے آپ کا سر سرکار کا نریات پر روک کا یہ فیصلہ کتنی بڑی راحت دے گا خاص طور سے جو آٹھے کے دام اور گہوں کی کلٹ جو پیدا ہوئی ہے اس موڑشے پر دیکھئے میں دو تین پوائنٹس آپ کا سامنے رکھتا ہوں ایک تو کوئی کرائسس نہیں ہے کوئی کلٹ نہیں ہے ابھی ایسی اے کے سینٹرل پول میں گہوں کی پریادت ماترہ ہے اتنا زیادہ ہے کہ اگلے اپریل ڈو ہزار تہیس میں بھی بہت سٹاک لیومیٹ سے زیادہ ہی ہوگا ان کے پاس سیکنڈلی آٹے کا کیمت اوپن مارکٹ میں کیول تین سے پانچ روپے پرتی کلو بڑا ہے اگر کوئی مدھیم ورگی پریوار ایک مہینے میں 20 کلو آٹا بھی اگر خپت کرے تو مہینے میں 60 سے 100 روپے کی انکریز ہو لیا ان کے ایکسپنڈیچر میں تو ایسی کوئی بڑی بات ہے نہیں لیکن ہسٹوریکلی یہ دیکھا گیا ہے کہ ہمارے دیش میں جب ہی بھی کوئی ایگری پروڈک چاہے چینی ہو چاہے پیاج ہو چاہے آٹا ہو چاہے 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 اس کی اگر کیمت 20-25 روپے بڑھ جائے تو ایک ہاہاکار مر جاتا ہے اور آلٹیمیٹلی سب لوگوں کو چپ کرنے کے لیے گورنمنٹ پھر انتوتھ گتوا ایکسپورٹ بین لگا دیتی ہے جو کسانوں کے ہیٹ پر نہیں ہے بہرات لگ گیا سو لگ گیا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں انڈیا میں اتنا چیسے سے ہے یعنی کہ آلوک سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی تورت پینک نہیں ہے کوئی تورت ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ گئوں کا سنکٹ پیدا ہو گیا یا بہت زیادہ دام بڑھ گئے ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ فیوچرسٹک اپروچ کے ساتھ بھوشے کے نظریے کو دیکھتے ہوئے سرکار نے یہ فیصلہ لیا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں جیہاں جیہاں لیکن یہ اندہیں انٹریس آف فری ٹریڈ کے انٹریس تو نہیں ہے کسانوں کے انٹریس تو نہیں ہے ابھی بھی کسانوں کو پاس قریب 20-25 لاکھ ٹرن گہوں پڑا ہوا ہے ان کو جو کھلے باجار میں زیادہ قیمت مل رہا تھا تاکہ ایکسپورٹ ہو رہا تھا وہ اب بند ہو جائے گا لیکن لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کھلے باجار میں ریٹیل پیس جو آٹے کا 3 سے 5 سوٹ پر تیوی کلو بڑھ گیا ہے وہ گھٹ جائے گا کیونکہ ٹریڈر کے پاس جو گہوں اب آئے گا کسانوں سے وہ سستے بھاو آئے گا لیکن ٹریڈر اس آٹے کا کیمت نہیں گھٹ آئے گا تو اس میں جو اربان کنزیومر جو ہلا مچا رہا ہے ان کو زیادہ ریلیو بھی نہیں ملے گا ان کو پیسے زیادہ کشت بھی نہیں ہو رہا تھا مہینے میں سو روپے کی کھپکت اگر زیادہ ہو تو کونسی بڑی بات ہے لیکن اگر وہ پیسہ کسانوں کو جا رہا تھا تو دیش کے لیے اچھا ہے تھا لیکن جو ہو گیا بھلائی ہوا ہوگا میں آپ سے یہی سمجھنا چاہ رہا ہوں ستا سرکار نے اتنا بڑا فیصلہ کیوں لے لیا آپ کہہ رہے کہ دو چار پانچ روپے کی بڑوتری ہوئی ہے اور یہ ایکسپیکٹیڈ لائنز پر ہی رہتی ہے تو سرکار نے اتنا بڑا فیصلہ کیوں لیا اور اگر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو پھر کیا مطلب اس فیصلے کا آپ دیکھیں گے جو دیش کے جانے مانے اکانومیسٹ ہے انہوں نے نہیں کہا تھا کہ ایکسپورٹ اور بین لگا دیا جائے لیکن میڈیا نے ایک خلال مچا دیا اس میں ٹی بی ڈیوی پہ ڈیوی شد ہو گیا اگبادوں میں لیک لکھنا شد ہو گیا سوشل میڈیا میں بڑے زیادہ ہٹس آنے لگ گئے تو یہ تو پچھلے چالیس سال سے چل رہا ہے کہ تھوڑا پینک میشر بھی گورنمنٹ لے لیتی ہے بٹ سر پینک دیکھیں پورے انتراشتی بازار میں روس یکرین سنکٹ کے باد تیس فیزدی گئے ہوں کی کمی ہے پورے انتراشتی بازار میں ہمارا انفلیشن آپ دیکھئے اپریل مہینے میں آٹھ ساڑھے آٹھ کے آسپاس ہو گیا ہے پوڈ انفلیشن تو کیا یہ پینک جو آپ کہہ رہے ہیں میڈیا پر جو آپ آر اوپ لگا رہے ہیں کیا اس میں کوئی سچائی نہیں ہے کہ ستتی خراب ہے ابھی تک تو ستتی کوئی خراب نہیں ہے اگر آپ خود جا کے آٹا کھری دے بازار سے آشیر باز آٹا بھی تین سو ساٹھ تین سو ستتر پر مل رہا ہے تو دس کلو کا پریکٹ تو کیول تین چار روپے کی ہی بردی ہوئی ہے اس سے زیادہ نہیں ہوئی ہے میں میڈیا پر کوئی آروپ نہیں رگا رہا ہے میڈیا نے کوئی جانبوجھ کے نہیں کیا لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ دی ایگری ایکانومیسٹ سے پوچھا جائے تو وہ کہیں گے یہ سٹیپ ناکیول دیش کے اس سے ناکیول کس پر زیادہ لاب ملے گا لیکن یہ آلٹیمیٹلی ایگری ایکانومی کے ہتر میں نہیں ہوگا کسان کو تھوڑا فائدہ مل جاتا تو اچھا ہی ہوتا جو یوکرین اور روس کے کارن جو انترازترے مارکٹ میں گے ہوں کی تھوڑی کمی آگئی ہے اس سے ایکسپورٹ زیادہ ہو رہا تھا انڈیا میں ایکسپورٹ ٹریڈ کی آویرنس بڑھتی ہماری سینسٹیٹیویٹی بڑھتی ہم اس کے کالیٹی کو پر تھوڑا زیادہ اٹینشن دیتے ہم دیش کے اندر ہی اگھائیں گے دیش کے اندر ہی خبر کریں گے آپ نے ایک انٹرسٹنگ بات بولی میں تھوڑا سا جو آپ جس پہلو پر بات کرنا چاہ رہے ہیں دیکھئے ہم نے دوہزار اکیس بائیس میں کل ستر لاکھ ٹن گے ہوں کا نریاد کیا تھا اور جب یہ یوکرین کرائسس آیا اور بلاک سی روٹ جو ہے وہ پورا پربابیت ہو گیا تھا کہا یہ جا رہا تھا کہ بھارت کے پاس کیونکہ دوسرا سب سے بڑا گے ہوں پادک ہے تو بھارت کے پاس ایک بہت بڑی اپورچنیٹی ایکسپورٹ کرنے کی تو وہ جو اپورچنیٹی تھی ہمارے پاس آپ کہہ رہے کہ اس فیصلے سے اس اپورچنیٹی پر ایک طرح سے بریک لگیا نہیں ہمیں اپورچنیٹی ملا تھا لیکن اس کا جو فائدہ کسانوں کو ہونے لگا تھا اچھا اچانک اس میں بریک لگ گئی لیکن کوئی بات نہیں اگلے سال کسان شاید یہ ہوں زیادہ نہیں پوئے گا کچھ اور پوئے گا جس پر جس پر ہا ہا کا نہیں مچے گا اور جس کے ایکسپورٹ پر بین نہیں لگے گا ہم اوکی انڈین ایگریکلچر کو بھی ڈیابل سی پھائی کرے تو اچھا ہی ہو اور یہ جو کہا جا رہا ہے بار بار جو میں کچھ آنکڑے آپ کے ساتھ میں رکھ رہا ہوں کہ 63 مہینے کے جو اچھتم ستر پر ہے ویٹ انفلیشن کہا جاتا ہے کہ مارچ کے مہینے میں بھارت کا جو ہول سیل ویٹ انفلیشن ہے وہ چودہ فیز دی رہا جو جو 63 مہینے کا اچھتم ستر ہے تو اس طرح کے ڈیٹا جو آئے ہیں ان ڈیٹا میں کوئی کتنی سچائی آپ کو لگتی ہے دیکھیں سٹیٹسٹکس کو جیسا انٹرپیٹ کریں گے 63 مہینے میں یہ پہلی بار یوکرین کا یو دعا ہے یہ باجار میں چلچہ شروع ہو گئی تھی مارچ کے مہینے میں کہ یوکرین اور روس سے گہوں انترداشتر مارکیٹ میں نہیں آئے گا تو اور جیسے ہی وہ پرکیورمنٹ شروع ہوا تو جو کسان اس کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے ٹریڈر کو بیچ سکتے تھے انہوں نے بیچ دیا تھوڑا بہت ایکسپورٹ ہوا بھی پرکیورمنٹ تھوڑا کم ہوئے لیکن اس سے کوئی کرائسس نہیں ہے تو پرکیورمنٹ کم ہوئے کیونکہ سینٹرل پول میں اتنا زیادہ گہوں پہلے سے اکٹھا ہوا ہے اور اتنا چاول بھی ہے کی پی ڈی ایس اور مدان منتری غریب ان یوزنہ میں جو سبسیدائیز اور موٹسی میں راشن بانٹا جاتا تھا ہے اور جو دیش کے دوتی ہے لوگوں کو ملتا ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا اگلے سال اپل دوہزہ تیس میں بھی بفر سٹوک سے زیادہ ایسے کے گوڑان میں ہوگا ایون دو اس سال ٹوکیورمنٹ چار سو لاڈ ٹن کے بجائے دو سو لاڈ ٹن ہو رہا ہے کیونکہ پیچھے گا بیک لوگ بہت ہے بہت زیادہ کمپیٹر پولیشن ہے پان سال تک ہم نے ریکارڈ اتپادن کیا ہے حالانکہ اس بار تھوڑا گراوٹ کا نمان تھا لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ بیک لوگ ہمارے پاس اچھا خاصا ہے اور ایک بات جو آپ نے بہت امپورٹنٹ کہی ہے مجھے لگتا ہے کہ اس پر غور ضرور کرنا چاہیے کہ مانگ میں تیزی کے کارن جو گیہوں کی قیمت نیونتم سمرتن مولے سے بھی زیادہ چل رہی تھی اور یہی کارن ہے کہ کسان جو ہیں وہ سرکاری خرید ایجنسیوں پر گیہوں بیچ رہے تھے وہاں پر نہیں بیچ رہے تھے بلکہ سیدھا ویاپاریوں کو دے رہے تھے اور اس سے ان کو فائدہ ہو رہا تھا اور گیہوں نیریات کا کیونکہ بہتر افسر ہے تو ٹریڈرز بھی سیدھے سیدھے کسانوں سے خرید رہے تھے تو وہ تھوڑا سا کسانوں کو یہاں پر ایک مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا آپ یہ کہہ رہے ہیں اوکے سر اوکے سر مین بندو یہ کہ کوئی کرائیسس نہیں کوئی کرائیسس نہیں ہے بہت بہت شکریہ سر مجھے لگتا ہے آپ نے بہت آسان بھاشا میں تصویر صاف کی ہے تینکیو ویری مچ آپ نے الگ الگ آیام اس کے دیئے ہیں آلوک سینا سر آپ نے وقت نکالا بہت بہت شکریہ آپ کا